بسم اللہ الرحمن الرحیم سید زمیر جعفری اس کے شاعر ہے اس کے پہلے لیکچر میں ہم نے اس کی تشریح کی الفاظ مانی کیے بڑھائی کی خلاصہ اور مرکزی خیال کیا تو دیئر سوڈنٹس اس لیکچر میں ہم لوگ اس کی مشکی طرف آ رہے ہیں اپنے کاپی پہر اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کے پیج پہ آپ کی بک پہ کرنے والے سوالات ہیں ان کو بھی کیجئے گا اور جو کاپی پہ لکھنے والے ہیں وہ کریں پہلا سوال ہے ہمارا مدرجہ زیل سوالات کے مختصی جوابات تحریر کریں سوال میں بک سے پڑھوں گی آپ لوگ اپنی کاپی پہ لکھیں اور جواب میں بورٹ پہ لکھ دوں گی اس کے جز نمبر بتا گئے کہ کس کا کونسا جواب ہے پہلا سوال ہے ریل گاڑی کے ڈبوں کے کتنے درجے ہوتے ہیں نام بتائیں اول الیف کا جواب ہے ریل گاڑی کے ڈبوں کے تین درجے ہوتے ہیں درجہ اول درجہ دھوئیں اور درجہ سون سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن کہاں ہے پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن لاہور ریلوے سٹیشن ہے ڈیئے سٹوڈنٹس آپ سیمپل اس طرح بھی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی چاہوں آپ بڑی کلاسز میں آ رہے ہیں اس خلطی کو مت کیجئے گا ایک تو مختصر سوالات کا جوابات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا زیادہ زیادہ دو لائنوں پر جواب آ دے جتنا پوچھا گیا تو دی پائنٹ اتنا جواب دے نمبر دو کہ آپ لوگوں نے جواب ہمیشہ جملے میں دینا ہے اگر آپ یہ جس طرح یہ سوال ہے پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن کہاں ہے تو آپ سیمپل لکھ سکتے تھے لاہور ریلوے سٹیشن تو میں آپ کو بتاتی چلوں آپ نے تو جواب ٹھیک دے دیا دیکن زیمینر آپ کو پروس کر دے گا کیونکہ آپ نے جملے میں بتانا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن لاہور ریلوے سٹیشن ہے ٹھیک ہو گیا جملے میں آپ جواب دیں گے سوال نمبر جیم ہے آپ کا ریل گاڑی کے تیسرے درجے کا ڈبا کن لوگوں کے لیے مختص ہوتا ہے ریل گاڑی کا تیسرے ریل گاڑی کے تیسرے درجے کا ڈبا غریب لوگوں کے لیے مختص ہوتا ہے غریب لوگوں کے لیے مختص ہوتا ہے جس سوال نمبردال ہے ہمارے پاس شاعر نے ملت بیزا کس کو کہا ہے شاعر نے ملت بیزا امت مسلمان یعنی مسلمانوں کو کہا ہے آگے ہے دال دال کے بعد ہے ہمارے پاس ہے لوگ ریل گاڑی سے سفر کرنا کیوں پسند کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ہے ہے کا جواب ہے لوگ ریل گاڑی سے سفر کرنا اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ کیونکہ ریل گاڑی میں ضروری حاجات ضروری حاجات بجا لانے کی کے علاوہ وقت کم لگتا ہے وقت اور کرایا وقت اور کرایا کم لگتا ہے ہے کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا سوال مورچہ بند ٹرین کے مسافروں کی کس طرح مدد کرتے ہیں ہے یہ ہمارے پاس ہے کے بعد ڈال مورچہ بند یہ ہی ہے نا مورچہ بند ٹرین ہاں جی مورچہ بند مسافر مورچہ بند مسافر یعنی جو پہلے سے سوار ہوتے ہیں مورچہ بند مسافر اس میں بتا دے ہوں آپ کی مورچہ بند مسافر جو پہلے سے ٹرین میں سوار ہوتے ہیں وہ دوسرے مسافروں کا 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 سامان پکڑنے میں مدد کرتے ہیں یہ سٹوڈنٹس یہ دال سوال 1 2 3 4 5 6 ہمارے پاس یہ سوالات تھے 6 کے ہم نے جوابات دے دیئے جی تو 6 سوالات تھے 6 کے 6 ہم لوگوں نے جواب دے دیئے ہیں ڈیئے سٹوڈنٹس اب آ جاتے ہیں ہم سوال نمبر 2 کی طرف سوال نمبر اس کا ہے واو 5 آخری جو سوال ہے اس کا جواب میں اوپر لکھ رہی ہوں نیچے سپیس نہیں ہے اس لیے دیکھیں وہ ہے مورچہ بند ٹرین کے مسافروں کی کس طرح مدد کرتے ہیں مورچہ بند مسافر جو کہ پہلے سے ٹرین میں سوار ہوتے ہیں وہ دوسرے مسافروں کا سوار ہوتے ہیں وہ نئے سوار ہونے والے موسافروں کا سمان موسافروں کا سمان پکڑنے میں ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ آپ کا پہلا سوال ہو گیا سوال نمبر دو کی طرف آپ آجیں سوال نمبر دو ہے مددہ زیاد سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں سوال نمبر دو سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں یہ سوڈنٹس اس کے پارٹ ہیں میں آپ کو ایک تو پریزنٹیشن آپ کو بتا دوں اس کی پھر میں جواب اس کا بولوں گی آپ ساتھ ساتھ اپنے لکھتے جائیے گا رونک سوال ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ سبق نہیں کہ میں آپ کو ٹکر ہاؤں گی یہ پیج نمبر بتاؤں گی آپ لوگ اس کو کریں گے ریل گاڑیوں اور جہازوں کے سفر کو محول دوست کیوں کہا جاتا ہے وجہ بیان کریں پھر آپ لکھ دیں ریل گاڑیوں اور جہازوں کا سوال نمبر علیف 605 مارکر سے آپ نے لکھنا ہے یہ 604 سے آپ صرف ہیڈنگ دیں گے سیم چورٹ پیشنز کی بھی صرف ہیڈنگ دیں گے آپ نیچے جواب لکھیں گے اس کا نمبرنگ سوال کا اس کا جوز جو ہوتا ہے پھر اس کے نیچے اس کی ہیڈنگ پھر اس کا جواب لکھیں گے تو بہت اچھی سے پریزنٹیشن ہوتی ہے پورا سوال لکھنا ضروری نہیں ہوتا جب مین چیز آپ نے بتا دی سوال میں تو سمجھ آگئی 605 سے آپ یہ کریں گے سوال نمبر علیف ہے ریل گاڑیوں اور جہازوں کا محول دوست سفر یہ دیکھیں سارا سوال اس کے اندر آگیا کس وجہ سے ہے اس کو بیان کریں نیچے آپ جواب دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جواب ہے آپ کا یہ سوال کیا ہے ریل گاڑیوں اور جہازوں کے سفر کو محول دوست بھی کہا جاتا ہے کیوں اس کی وجہ بیان کریں ڈی اے سٹوڈنٹس آپ کو بتا ہے کہ لوگ کس لیے کرتی ہیں اب آپ جواب کی طرف آجیں ریل گاڑیوں اور جہازوں کے سفر کو محول دوست اس لیے سفر کہا جاتا ہے کیونکہ ایک تو یہ سب سے بڑی جو وجہ ہے اس کی یہ فضائی لودگی کا باعث نہیں بنتے یعنی یہ دھوان ہی چھوڑتی اور فضائی لودگی کا باعث نہیں بنتے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ محول دوست محول میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہ تو آگیا فضائی لودگی نہیں کرتے دوسری ریزن آپ لکھیں گے کہ یہ جہاز اور جو اس کا ہے گاڑیوں کا سفر ریل گاڑیوں کا سفر اور جہاز کا سفر آپ کی ضروری حاجات بجاہ لانے کے علاوہ ان کے قرائے اور آپ کہہ لیں کہ وقت بھی کم لگتا ہے جسے لوگوں کو مطلب لوگ پر سکون ذہنی طور پر مطلب پیسے کے لئے بھی پریشان نہیں ہوتے اور وقت کی بھی بچت ہو جاتی ہے یہ بھی محول دوست ہونے کی ایک وجہ ہے پہلی وجہ کیا فضائی لودگی نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے ضروری حاجات بجاہ لاتے ہیں مطلب دیکھیں آپ ٹوائلٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ضرورت محسوس ہونے پر آپ وہاں جا سکتے ہیں نمبر ٹین قرائے کم ہوتا ہے نمبر چار اس کے علاوہ آپ دیکھیں اور بھی کئی آپ چیزیں دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں آپ سکون سے بیٹھ کے مطلب آپ بیٹھ نہیں سکتے بیٹھنے میں کسی دکت ہے تو اس کے لیٹنے کا انتظام بھی ہوتا ہے آگے ہے مزا کے حوالے سے دوسرا مزا کے حوالے سے اس نظم کی خوبیاں اپنے الفاظ میں بیان کریں سوال نمبر بے اسی طرح پریزنٹیشن کریں گے سوال نمبر بے کیا ہے ریل کے سفر ہاں جی مزا کے حوالے سے حوالے سے نظم کی خوبیاں مزا کے حوالے سے ہاں جی نظم کی خوبیاں اپنے الفاظ میں بیان کریں آپ کو پتہ ہے سید جعفری جو ہیں سید جعفری ہی ہیں اس کے شائر ہاں جی وہ ریلوے سٹیشن پر جو حالات ہیں اس نظم میں سفر کرنے کے درجہ سوم کے مسافروں کے ان کو مزا میں ان کو تنس کرتے ہیں انہیں کہتے بھی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی اس کے علاوہ لوگ بہت سامان ساتھ لے آتے ہیں تک کہ گنے بستر چارپائیاں ہکے اس کے بعد آپ کہہ لیں دسترخوان سرائیاں یہ سب کچھ لا کے تو وہ اتنا رش ہوتا ہے پہلے کہ لوگ تو آپس میں نہیں لڑے ہوتے کیونکہ بہت مشکل کھڑے ہوتے ہیں تو اس سامان کی وجہ سے سامان ایک دوسر سے تکراتا ہے اور لڑتا ہے تو اس نے اس اس حوالے سے بڑے اچھے انداز میں مزا کیا ہے مزا کے انداز میں لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ اتنا مشکل سفر کیسے کرتے ہیں آپ کو یہ نظم کیسی لگی اس کا حقیقی زندگی سے کیا تعلق ہے یہ نظم ہمیں بہت اچھی لگی کیونکہ یہ آپ کہہ لیں کہ لطیف مزا لطیف مزا ہوتا ہے اچھا مزا جو برا نہ لگے اور جو حقیقت سے بھی ہو اس میں جو سید زمیر جعفری ہے انہوں نے لطیف مزا کا پہلو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ سفر کے دوران بیجہ سمان سے اجتناب کریں اور پسکون سفر کو ہی ترجیح دیں جس مقصد کے لیے یہ بنا ہوتا ہے اور انہوں نے جو ہلکی پلکی لطیف مزا کے ذریعے تنس کیا ہے مزا کیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ نظر بہت اچھی لگی دیئر سٹوڈنٹس آپ امید کرتی ہوں کہ آپ میری یہ سوالات سنیں گے خود لکھیں گے اس کے جوابات تفصیلی جوابات سوال نمبر تین ہے آپ کا ادھر سوال نمبر تین کا نظر کا حقیقی زندگی سے تعلق سوال نمبر جین جو تھا اسی ذرا آپ کے دوئے شکھ زیرو فائل سے سوال نمبر جین حقیقی زندگی سے تعلق یہ آپ شکھ زیرو فور سے لکھیں گے پھر جواب اور جواب جو میں نے جس طرح آپ کو بیان کیا ہے اسے جواب لکھیں گے آپ تو دیئر سٹوڈنٹس اب آپ سوال نمبر تین کی طرف آ دیں سوال نمبر دال ہے جو تفصیلی سوالات ہیں اس نظم کا مرکزی خیال تحریح کریے تو وہ جو آپ نے اسی سبق یعنی اسی نظم کا جو پہلا لیکچر ہے جس میں ہم نے تشریح کی اس میں مرکزی خیال خیال اور خلاصہ بھی ہے تو برائے مہربانی آپ اس لیکچر کی طرف چلیں اور وہاں سے مرکزی خیال اس کا لکھیں اور اس کو سنیں آگے ہے سوال نمبر تین مطن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں سوال نمبر تین ہے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں دیئر سٹوڈنٹس میں یہاں صرف آپ کو درست والی آپشن لکھے دوں گی علی پہ جیم ڈال ہی آگے کتنے ہمارے پاس علی پہ جیم ڈال ہی تو یہ سٹوڈنٹس اول تو نظم آپ نے یہ پڑھنے تشریح کرنے کے بعد اس کو کر لیا ہوگا میرے ساٹھے علی کریں اور جڑے نہیں ذرا دیکھیں تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے پہلا درجہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ چوتھا درجہ تیسرا درجہ تیسرا درجہ دیئر سٹوڈنٹس ذرا مجھے بزائیں یہ تیسرا درجہ کن لوگوں کے لئے ہوتا ہے جی قریب لوگوں کے لئے کھڑکی سے کس نے للکارا اپنے دوستوں کو کلی کو مورچہ بندوں کو بھائیوں کو کسی نے للکارا مورچہ بندوں کو مورچہ بندوں کو تو دیئر سٹوڈنٹس اگلہ ہے ہمارے پاس جیم سکھر پر اتتا شخص جا پہنچے ایران افغانستان تاجکستان اسفہان 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 جو ہے ایران کا ایک شہر ہے اسفہان آگے دیکھیں آپ ڈال ہے وہ گھر کی اٹھا لائیا ہے انگیٹھی تک چار پائی تک برتن تک کھڑکی تک چار پائی تک چار پائی تک ہی ہے سرائی سے گھڑا روٹی سے لڑتا ہے سرائی سے گھڑا روٹی سے لڑتا ہے بندہ دسترخوان بچہ سالن دسترخوان دسترخوان روٹی سے لڑتا ہے دسترخوان سوال نمبر چار آپ دیکھیں ریل کے سفر پہ جوش ملی عبادی کی نظمہ انہوں نے بھی ریل کے سفر پہ لکھی ہے جوش ملی عبادی آپ برائے مربانی یہ نیٹ سے سرچ کریں کسی سے یہ لے نظم اور اس کو ریل کا سفر ہے ان کی یہ نظم انٹرنیٹ سے آپ سرچ کریں آپ کو ملے گی اس کے آپ سننے کے بعد اس کے اہم نقاط اور خوبیاں اپنے کمرہ جماعت میں جب یہ نظم پڑھ رہے ہیں آپ تو اگر دسترخوان آپ کا پانچ ہے سفر نمبر ہے آپ کے پاس سکسٹی نائن سکسٹی نائن تو دیئر سٹوڈنٹس پہلا ہے ہمارے پاس کاٹو تو بدن میں لہو نہیں یعنی خوف کے باعث بدن میں لہو کی بون نہ رہی یعنی بہت زیادہ پریشان ہو کر خوف کی وجہ سے خون کا خوش ہو جانا گھر کا بیدی لنکا ڈائے دوسرا گھر کا بیدی لنکا ڈائے یہ جو آپ فل کرے جگہ اس کے آگے مفہوم کی وہ ہے راز دان زیادہ نقصان ہونچ آتا ہے راز دان زیادہ نقصان ہونچ آتا ہے یہ دوسرے کا ہو گیا اب تیسرے کی طرف آجے تیسرے ہمارے پاس گھئیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے یعنی مجرم کے ساتھ بے گنا بھی مارا جاتا ہے ہاں یہ ہمارا 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 مدد خدا سوال ہے سوال نمبر پکوان اونچی دکان پھیکا پکوان یہ ہمارے پاس پہلی آگئی بڑے بڑے ہوتلوں کا کھانا کھایا تو پتا چلا اونچی دکان پھیکا پکوان یہ ہمارے پاس کیا آگئی جملے اس کے دیکھ لیں جملے یہ ہمارے پاس ضربل میسل ضربل میسل اور یہ جملے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان بڑے بڑے ہوتلوں کا کھانا کھایا تو پتا چلا مطلب یہ کہ وہ ذائقے میں اچھے نہیں تھے کھانا کھایا کھانا کھایا زبان سے بے ساختہ نکل پڑا بے ساختہ نکلا بے ساختہ نکلا اونچی دکان ساختہ نکل پھیکا پکوان احمد بیماری کے بعد احمد بیماری کے بعد حدثے کا شکار ہو گیا یعنی آسمان سے گرا خجور میں اٹھکا آگیا ہے ہمارے پاس دور کے ڈھول سہانے دور کے ڈھول سوری ڈھول سہانے یعنی دور دوسرے چیز کا اچھا لگنا ایک نامی گرامی پہلوان کو لڑتے دیکھا تو پتہ چلا دور کے ڈھول سہانے سانچ کو آنچ نہیں سانچ کو آنچ نہیں خدا ہمیشہ سچ بولتی ہے کیونکہ اس کا پکہ ایمان ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں آگے ہے نیکی اور پوچھ پوچھ نیکی اور پوچھ 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 جب مصیبت میں بھائی نے مدد کا پوچھا تو میں نے کہا نیکی اور پوچھ 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 یہ سٹوڈنٹس یہ ضربر امثال تھی جن کو ہم نے سادھا جملوں میں استعمال کیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اچھے سے اب ہم اس کے سوال نمبر سات کی طرف آتے ہیں سوال نمبر سات ہے اس کا الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں یہ ہمارے پاس ہوگئے الفاظ یہ ہوگئے جملے تو دیو سٹوڈنٹس پہلا لفظ ہے ہمارے پاس مردم شماری مردم شماری ہمارے ملک میں ہر دس سال بعد ہمارے ملک میں ہر دس سال بعد مردم شماری ہوتی ہے ہمارے ملک میں ہر دس سال بعد کیا ہوتے ہیں مردم شماری ہوتی ہے اگلا لفظ ہے ملت بیزا ملت بیزا کا ماضی روشن تھا یا شاندار تھا شاندار تھا اگلا ہے بے سرو سما بے سرو سما اکسہ نے بے سرو سمانی کی حالت میں لمبا سفر تہ کیا آگی ہے آتشدہ آتشدہ میں آگ بھڑکوٹھی نزارہ نزارہ آنکھوں کو بھلا محسوس ہوتا ہے تو ڈی اے سوڈنٹ یہ سوال نمبر ساتھ ہمارا ہو گیا اب سوال نمبر آٹھ کی طرف آپ آئیں دہزل اشار کی تشریح کریں اور حوالہ اشار بھی تحریر کریں حوالہ جات کے اشار یہ ابھی ہم نے جو اس کا لیکچر نمبر ون تھا اس میں ان اشار کی تشریح کی ہے دیئے سوڈنٹ تو ان اشار کی تشریح کو آپ وہاں سے دوبارہ اس کو دیکھیں اس کو کریں اور ساتھ میں حوالہ جات کے شیر ابھی آپ جوش ملی عبادی کی جب نظم والا سوال میں نے بولا ہے اس کو آپ نے ٹینڈر سے سرچ کریں گے تو وہاں سے کوئی آپ دیکھیں تو حوالہ جات کے اشار ضرور تحریر کیجئے گا سوال نمبر نو ہے یہ میں نے بولا تھا کہ کوئی آپ کی اپنی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آپ کی ورکنگ ہوتی ہے آپ کی ریٹنگ آپ کہہ لیں لرننگ کہہ لیں رائٹنگ کرنے کا کہہ لیں سوال نمبر ہو اس نظم میں ریل کے تیسرے درجے کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں ہم نے پورے سبق میں اس کی تشریح کی اس کا مرکزی کیا اس کا خلاصہ سوالوں کے جوابات بڑے اچھے طریقے سے آپ کو اس کے نظم کے جو نقشہ کھینچا گیا تیسرے درجے میں جس میں غریب عوام جو ہے سفر کرتی ہے تو آپ ان کو اب اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے گا اور برائے مربانی کوشش کیا کریں کہ آپ خود کریں ایسے سوالات کیونکہ ایک چیز اتنی دفعہ کر چکے ہیں آپ تو اس کو اب اپنے الفاظ میں بیان کریں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا کام برپور طریقے سے اچھے سے کر رہے ہوں گے تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اگلے آپ کے لیسن دے ساتھ انشاءاللہ تو تب تک کے لئے اجازے دیجئے تینک موسیقا